آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام چلتی رہے گی زندگی میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ ترن ملی دوستو ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچھا اور ایک برا کرونا نے بھی ہم سبھی کو سبق دیئے ہیں وہ بھی کئی سبق یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ انسان اس سے سبق لیتا ہے یا نہیں ہماری آمدانی کا بڑا حصہ دکھاوے اور بری لطوں پر خرچ ہوتا ہے جبکہ سب سے مزے میں وہ لوگ ہیں جن کی ضرورتیں کم ہیں اور یہ احساس ہمیں کرونا نے ہی کروایا ہے کرونا نے ہی ہمیں وقت دیا ہے زندگی میں ٹھہر کر سوچنے کا ان چیزوں کا احساس کرنے کا جن سے خوشی ملتی ہے اور اس دور میں سکون اور خوشی کہیں ہے تو وہ ہے موسقی میں اور اسی لئے آج ہمارے ساتھ ہیں گوالیر گھرانے کی جانی مانی کلاسیکل سنگر میتا پنڈٹ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر یاش گولاتی آپ اورتھو پیڈک سرجن ہیں اور میری ساتھی سنہ وارث آپ سبھی کا استقبال ہے ہماری خاص پروگرام میں ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر اس لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے صحت کے حوالے سے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہاں جب بھی آپ ہمیں کال کریں تو اپنے ٹی وی کے آواز بند کر دیں ہمیں انتظار رہے گا آپ کے سوالوں کا میتا جی سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو پچھلے سات آٹھ مہینے رہے یہ آپ کے کیسے گزرے ان مہینوں میں آپ نے کیا کام کیا اور آنے والے وقت میں اس کو کیسے یاد کریں گے آپ جی بہت بہت شکریہ دیکھئے یہ تو ایک unprecedented time ہے یعنی کہ ایسے سمائے کا کوئی کل بنا بھی نہیں کر سکتا اور میں آپ کو بتاؤں کی سنگیت کے رشتی سے یہ ایک طرف سے تو بہت ہی مشکل سمائے ہے کیونکہ سمپورن وشیو میں جو ہے جو انٹرچینمنٹ ورلڈ ہے ان سبھی کا جو ہے کونسٹ بند ہو چکے ہیں کونسٹ بند ہو چکے ہیں کونسٹ بند ہیں سبھی کا لاکار جو ہے گھر میں ہے میں جو ہوں اپنا سمائے ابھی تک بہت بھی سکون میں اگر میں ہوں کٹ رہا ہے کیونکہ یہ ریاز ہے تانتورہ ہے گروہ جی کے ساتھ جو ہے گائن کے ہمارے بہت اچھے سیشنز ہوتے ہیں اور ایک بہت اچھی جو چیز اس سمائے پہ بھی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ ریکھیں میرے جو شاگرد ہیں وہ all over the world ہیں پر ہمیشہ ہی ان کے ساتھ سمائے بتانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں کبھی یہاں ہوں کبھی وہاں ہوں تو اس بار جو ہے بہت ہی ایک لمبے عرصے کے لیے ایک بہت ٹائمنگ کے ساتھ مزا آ رہا ہے کیونکہ we are able to connect on a different level اور گانے و جانے میں اچھا لگتا ہے اس سے ایک سکون ملتا ہے ایک reassurance ملتا ہے ایک reassurance ملتا ہے کہ سب پشتھیک ہو جائے گا جی یعنی کہ آپ کو اس دوران کافی وقت ملا کے آپ کے جو شاگرد ہیں آپ انہیں تعلیم دے سکیں سکھا سکیں اپنے لئے آپ کچھ وقت نکال پائیں میتا جی ہم ضرور چاہیں گے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں جانی مانی کلاسیکل سنگر ہیں تو کیوں نہ آپ سے ہم کوئی کلام ضرور سنیں تو اگر آپ ہمیں کوئی کلام ہماری ویورز کو سنانا چاہیں جی بلکل دیکھئے ابھی دپہر کا سمیں ہے اور میں شروعات کرنا چاہوں گی دپہر کے راگ بہت سندر راگ ہے ملتانی ملتانی میں ایک بڑی خوبصور بندش ہے کچھ میں اس کے آلاپ چھیڑتی ہوں مجھے بہت سکون دیتے ہیں آشاء ہے آپ کو بھی دیکھیں ملتانی میں ایک بہت سکون دیتے ہیں ملتانی میں بھولتے ہیں ملتانی میں بھولتا ہے موسیقی 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 مجھے معاف کریں میں ٹھیک طرح سے سننی پائیں میرا سوال یہ تھا نیتا صاحبہ اگر آپ سن پا رہی ہوں گی تو اشارہ کریے گا میری آواز آپ تک مل رہی ہے میرا سوال یہ ہے آپ اتنا خوبصورت گاتی ہیں کلاسیکل اتنا خوبصورت گاتی ہیں کہ لوگ سنتے ہی رہ جائیں آپ کا یہ جوش اور یہ جنون کب بنا کب دل میں آیا کہ اسی فیلڈ میں جانا ہے میزک کو اپنا کریئر بنانا ہے کیونکہ آپ کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ گولیر گھرانے کی پہلی خاتون کلاسیکل سنگر ہیں یہ کیسے ممکن ہو پایا اور کتنا آپ کے لئے چالنجنگ رہا یا نہیں میں دیکھئے میری بڑی خوش سے بھی رہی کہ میرا جن ایسے پریبار میں ہوا جو کہ مانو کی سنگیتی گنگوتری ہے اور سنگیت میں ہی میں پلی بڑی ہوں جو کھانے کے میز پر بھی جبادچیت ہوتی ہے وہ سنگیت کی ہی ہوتی ہے تو ایسے محول میں میرا جن ہوا اور مجھے سنگیت کا بہت ہی شوق چھتپن سے رہا اس پرکار سے میری تعلیم بہت چھتپن سے شروع ہوئی I think سکول اس میں جانے سے پہلے ہی مجھے بندشے سکھائنے لگے میری مدر سکھاتی تھی اس کے بعد پتا جی تعلیم دینے لگے تو میرے گرو میرے پتا ہی ہیں پنڈیت لکشمن کشناو پنڈیت جی اور میری بڑی خوش نصیبی رہی کہ میں نے اپنے دادا جی پنڈیت کشناو شنکر پنڈیت سے ہی تعلیم لی تو بڑے بڑے دگجوں کا مجھے ایسا موقع ملا کہ میں ان کی سنگت میں رہوں اور ان کی باتشیت سنوں اور ان کا گائن سنوں تو اس پرکار سے جو ہے سنگیت میں مجھے بہت مٹھاس لگتی تھی بہت سکون ملتا تھا اور وہیں سے جو ہے اس سلسلہ شروعات ہوئی اور وہیں سلسلہ جاری ہے جی بلکل میتا جی اس بارے میں ہم آپ سے اور بھی بات کریں گے لگتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر یش کولاتی ڈاکٹر یش کولاتی یہ تو آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کورونا ہمیں ابھی اور کتنا پریشان کرنے والا ہے کیا امید ہے کب تک کا ویکسین پہنچ رہی ہے جی ڈاکٹر یش کولاتی کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے لیکن زندگی کا یہ جی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا جی بولیں ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا جی پہنچ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے اپنا جواب مکمل کریں آپ ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیتا جی کا اتنا اچھا بندش سننے کے بعد کرونا کی بات کرنے کا دل تو نہیں کرتا لیکن زندگی کی سچائی ہے اسے بھاگ نہیں سکتے تو بات یہ ہے کہ یہ کرونا ابھی تو ایک دم جانے والا لگتا نہیں ہے تو ہم کو اس کے ساتھ میں اپنی زندگی ساتھ ساتھ چلانے کا ہی ارادہ کرنا پڑے گا لیکن ابھی کچھ ویکسینز وغیرہ آ رہی ہیں وہ لگیں گی پھر اس کے ساتھ ایمیونیٹی ڈیویلپ ہوگی تو وہ بھی اگر یہ ویکسینز سکسیسفل ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم چھ مہینے تو اور ہم کو یہ سہنا ہی پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ روز مرہ کی زندگی اگر ساتھ ساتھ چلتی رہے ہم احتیاط برتے رہیں تو وہ بہتر ہے کیونکہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ایسا کریں گے پھر تو ایکانومی بیٹھ جائے گی تو اب ہم کو دونوں کے بیٹ میں ایک کمپرومائز کر کے چلنا ہے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے کرونا کو ہرانا بھی ہے اور ایکانومی کو بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھانا ہے ایش گلاتی صاحب سے سوال کرنا چاہئے گا آپ نے کہا کہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا ہوگا لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام جنتہ مان نہیں رہی ہے بڑی تعداد میں اگر ہم صرف دہلی کی بات کریں تو لوگ بھیر بھار والے علاقے میں اتنی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کرونا بھاگ گیا کرونا ابھی زندہ ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن لوگ اتنے جاگرک نہیں نظر آ رہے ہیں کیا یہ سماجک ذمہ داری زیادہ ضروری ہے یا پھر سیاسی طور پر ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی ہیں نہیں دیکھو ایسا ہے کہ ہر انسان کی جو پہلی یا کسی پہ بلکہ انسان ہی نہیں ہر جانور کی پہلی انسٹنکٹ یہ ہوتی ہے اپنی جان بچائے تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہے سب لوگوں کو کہ یہ بیماری جان لیوہ ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی احتیاط نہیں بڑھ رہتے یہ ہمیشہ یہ کامپلیکس رہتا ہے کہ ارے ہمیں نہیں ہوگا دوسروں کو ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے یہ ہم کو بھی ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے یہ بات لوگوں کو سمجھنی پڑے گی ایک چھوٹی سی ایک پرکوشن ہے بھئی آپ ماسک پہن لو میں دیکھو کئی باری میں کلینک کرتا ہوں مجھے ایک کئی پیشنٹ کو تین تین چاچار بولنا پڑتا ہے بھئی اپنا ماسک پہن کے ناک کور کر لو پھر وہ نیچے کھسکتا رہتا ہے اس دن تو ایک ینگ لڑکی آکے مجھ سے کہتی ہے آپ تو روڈ ہو رہے ہیں آپ بار بار کیوں مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کہا دیکھو یہ زندگی اور موت کا سوال ہے سب آپ ہاؤسپیل کے اندر بیٹھ رہی ہیں آپ اپنا بھی دھیان نہیں رکھ رہی ہیں اوروں کو بھی ہو سکتا ہے کون معلوم کون جو ہے اسمٹومیٹک کیریئر ہے تو سب کو احتیاط بڑھتا ہے بہت چھوٹی سی ایک پرکوشن ہے احتیاط ہے بھئی ام اپنا کور کر لو ناک اور مو جب باہر جا رہے ہیں اور ہاتھ جب جاؤ تو اچھی طرح دھولو کسی چیز کو ہاتھ لگانا ہے تو اپنا جا کے گھر میں اگر باہر چاہے تو کپلے چینج کر لو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط ہے اس سے بچ سکتے ہیں تو اس میں یہ نہیں لگتا کہ کیوں اس سے لوگ شامل کر لیتے ہیں اپنے پروگرام میں ہلو کون صاحب کہاں سے کیا سوال ہے آپ کا ہلو ہلو فون لائن پر کون موجود ہے ہلو جی کون صاحب کہاں سے آدھ جی جی میں ساجد خان کلناتا سے باہر کر رہا ہوں جی ساجد صاحب آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں ایسے مزاج ہیں جی کرونا کے لیے جو ماسک لگاتے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے آگے موسیقی 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 ٹھیک یش گلاتی صاحب دیکھو میں نے کوئی ان کا سوال پوری طرح سمجھ نہیں آیا جو مجھے سمجھ نہیں آیا انہوں نے کہا کہ اکثر ماسک لگا کے رکھنا پورے دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اگر بائیس گھنٹے ماسک لگا رہے ہیں سونے کا وقت اگر چھوڑ دیا جائے پورے وقت میں اگر ماسک لگایا جاتا تو کیا اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے دیکھو ایسا ہے کہ ماسک آپ کو تب لگانی ہے جب آپ کہ آپ کسی اور کے روبرو ہیں جب آپ اکیلے اپنے کمرے میں ہیں تو آپ کو ماسک لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ باہر جا رہے ہیں بس میں جا رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں ہسپیٹل میں جا رہے ہیں آفیس میں جا رہے ہیں کسی سے مل رہے ہیں تو آپ ماسک لگائیں آپ اگر اپنے کمرے میں اکیلے ہیں تو آپ کو ماسک لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں جیسے آپ اور آپ کی وائف ہیں اور دونوں اگر کوئی سمٹم کوئی نہیں ہیں اگر آپ کو کوئی ایسی لکشن نہیں ہے تو بھی آپ کو اپس میں کمرے میں ہسپنٹ وائف کو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ صرف یہ ہے کہ جہاں پہ شبہ ہے وہاں پہ ضرور ماسک لگائیں باہر جائیں تو ضرور لگائیں اگر گھر میں کسی کو خانسی جو کام ہو رہا ہے تو ان کو الگ کر دیں اور پھر ماسک ضرور یوز کریں گھر کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے یوز کرنا ہے جیسے کوئی لگاتار لگاتار کوئی ماسک لگا رہا ہے تو کیا لگاتار ماسک لگانے سے کوئی نقصان ہے صحت پہ کوئی اثر ہو سکتا ہے یہ اس پہ منصر کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ماسک لگا رہے ہیں ایک تو جو ماسک آتی ہے جس کے اندر وہ اندر ہوا تھوڑی رک جاتی ہے تو کارمن ڈیک سائٹ آپ تھوڑی سی بڑھتی ہے تو اگر آپ چوبیس گھنٹے کے چوبیس گھنٹے لگاؤ کے تو آپ کو تھوڑا سردرد وغیرہ محسوس ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہے ماسک لگانے کی ان کو ایسا لگے گا جیسے سانس گھٹ رہا ہے جیسے میں سرجن ہوں مجھے ماسک لگانے میں دکت نہیں ہے کیونکہ مجھے پانچ چھے چھے گھنٹے کا میں آپریشن کرتا ہوں ماسک لگا کے تو مجھے کوئی ایسا نہیں مجھے عادت ہے جس کو عادت نہیں ہے اس کو تھوڑی گھٹن محسوس ہو سکتی ہے لیکن جو عام ماسک ہم لوگ یوز کر رہے ہیں سرجیکل ماسک یا جو عام ماسک اس سے ایسا گھٹن بھی نہیں ہونا چاہیے تو ایسا نہیں لگتا بھی کوئی دکت زیادہ ہوگی لیکن یہ دھیان رکھیں کہ ماسک کا پرپس کیا ہے کہ دوسرے کے موں کی اور ناک کی چھیتیں آپ پناہیں جب وہ خاسی کریں یا ان کی چھیک کریں یا ان کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ اپنے ناک میں نہ لے جائیں تو اس کا پرپس یہ ہے اور یہ کئی لوگ ماسک پہن کے بار بار اس کو ٹچ کرتے رہتے ہیں نیچے کرتے رہتے ہیں وہ بھی غلط ہے دیکھو سائنس اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کی باہر کی چیزیں ناک اور موں میں نہ جائیں تو اگر آپ ہاتھ لے لے کے بار بار ناک کو ہاتھ لگائیں گے تو ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بار بار ماسک کو بھی ہاتھ نہ لگاتے رہیں کیونکہ باہر کوئی چیز چپکی ہے اگر باہر کسی نے خاصی کری یا کچھ چپک گیا آپ نے اس کو ہاتھ لگایا اور تھوڑی دیر میں آپ نے اس کو موں میں ہاتھ لگایا پھر چلا گیا اندر تو آپ بار بار ماسک کو نہ چھینے ماسک کو اچھی طرح لگائیں ناک اور موں کو کور کر کے رکھیں اور اچھی فٹنگ ماسک ہونی چاہیے یہ احتیاط برتبہ بہت ضروری ہے نہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل یعنی کی اگر ماسک لگائیں تو اس کا بھی ایک صحیح طریقہ ہے اور وہ طریقہ آپ اپنا ہے تب ہی آپ کا بچاؤ ہو سکتا ہے ایک بار پھر سے ہم میتا جی کے پاس چلتے ہیں میتا جی ان دنوں آپ دیکھ رہی ہوں گی جتنے بھی آرٹسٹ ہیں چاہے وہ کسی بھی فیل سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کا وہ لوگ کیونکہ ہر کام آج کل آن لائن ہی ہو رہا ہے تو ان لوگوں کی پرفومنسز بھی آن لائن ہو رہی ہیں تو آپ کا آن لائن پرفومنسز کو لے کر کیا نظریہ ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں آن لائن پرفومنسز دیکھیں ابھی کیونکہ کرونا کال ہے آپ آڈینس سے تو مل نہیں سکتے ہیں کچھ پانسٹس میں نے کیے تھے جو کی فنڈ ریزنگ کانسٹس تھے آن لائن پر اس کے بیانڈ مجھے کوئی اس میں زیادہ میں کہوں گی کتنا مزا نہیں آتا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا سمائے ہے اپنے خود میں اندر جھانکنے کے لئے اور اپنے اپنے ہی ریاز میں کیونکہ جب یہ سب ختم ہو جائے گا اس کے بعد تو دیکھئے پھر سے کانسٹس شروع ہو جائیں گے تو یہ بہت اچھا سمائے ہے ہم پرانے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہم اپنے آڈینس سے جڑتے ہیں الگ روپ میں پر میں کہوں گی کہ آن لائن میں میں نے ایک ضرور شروع کیا تھا وہ ہے ہمارا جو ویڈیالہ ہے گوالیر میں شنکر گاندھر ماہ ویڈیال ہے اس کا ہم نے گروہار سبھا شروع کی تھی اور گروہار سبھا میں ہمارا ادیش ہے تھا کہ جو ہمارے ویڈیارتی ہیں سمپور نوشو میں جو ہمارے ششے ہیں ان کو ایک لاتفرم دیا جائے اور کیونکہ یہ جو پدھتی ہے یہ پوچھو دادا جی نے شروع کی تھی تو یہ ہم نے اس کو آن لائن شروع کیا جس کے وجہ سے سارے ورلڈ سے لوگ ہمیں جڑے اور جس کے لئے میں سبھی کا بہت تہے دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں اس کے علاوہ کچھ ٹپس ہم دیتے ہیں میوزک کے ووکل میوزک کے کیونکہ بہت لوگ جاننا چاہتے ہیں اور پتا جی he has been so gracious تو اس طرح سے ہم لوگ جڑے بھی رہے تھے تو اس طرح سے چلتا رہتا ہے اور میرے خیال میں یہ جو سمیں ہے وہ پھر نہیں آئے گا اور اس کا آپ جتنا اچھی طرح سے صدو پیوگ کر سکتے ہیں یوگ کریں اور ایسا ہم یہ کہ سکتے ہیں آپ نے بھی کافی یوٹلائز کیا ہوگا اس وقت کو اور اس کا اثر کہیں نہ کہیں آپ کی ریاض اور گائیکی میں ضرور دکھائے دے رہا ہوگا تو ترنم کیا لگتا ہے کیوں اس وقت نہ ہو جائے ایک اور کلام مجھے لگتا ہے کہ میتا جی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے کیوں نہ کوئی صوفی کلام ہو جائے میتا جی اچھا ٹھیک ہے تو میرے ذہن میں ایک بڑا خوبصورت صوفی کلام آ رہا ہے صوفی میں دیکھئے ہی رانجہ کے عشق کو خدای عشق کے ساتھ جڑا گیا ہے اور میں عشق حقیقی وہ بلے شاہ صاحب ہوں یا پھر شاہ حسین ہوں تو میں آپ کے سامنے کچھ ایسا پیش کرتی ہوں کی نیاو سہیوں رال دے ودھائی یہ میں پرستر کرتی ہوں مجھے بڑا پسند ہے یہ تو یہ میں بھیر بھی میں ہیں جب رانجہ جوگی بن کے آیا تو ہیر نے اس میں عشق حقیقی دیکھی اپنا خدا دیکھا یہ بڑے شاہ صاحب کی کا فیلی پسند ہے مجھے 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 مہ راجہ مانی میں پرمایا راجہ مانی میں آؤ سیوں رل دے ہوں می برائے میں آؤ سیوں عجدہ روز مبارک جڑی آؤ عجدہ روز مبارک جڑی آؤ روچہ ساڑے بیڑے بڑے آؤ چاہ کامالی شکل بنائی چاہ کامالی شکل بنائی نیا آؤ سیوں رل دے ہوں می بنایی نیا آؤ سیوں نیا آؤ سیوں رل دے ہوں می باتھائی آؤ قل شائک سوڑا کیتا قل شائک آؤ قل شائک سوڑا کیتا پیتا پیتا زہر پیالا پیتا پیتا زہر پیالا پیتا رلا پیالا کھتا پی المنک ترجم 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 آؤ موسیقی 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 جی لگتا ہے سنا ہمارے یشگلاتی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں یشگلاتی صاحب میں سن پا رہا ہوں کچھ دیر پہلے کولر تھے انہوں نے کہا کی وہ پہلے کو رہا نا پوزیٹیو تھے پھر اب ٹھیک ہو گئے لیکن انہیں سویٹنگ بہت ہوتی ہے ساتھی ویکنس بہت ہوتی ہے اس کے لئے انہیں کیا کرنا چاہیے آپ کا مشورہ مانگا تھا انہوں نے دیکھیں یہ بہت ہی کامن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کرونا کے بعد میں کئی لوگوں کو دو تین مہینے تک کافی مسٹلر پین بون پین اور کئی اور طرح کی بھی سمٹم رہتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ تھوڑا اپنا دیرے دیرے چلتے چلنے والی ایکسرسائز کرتے رہیے ویٹامین وغیرہ لیتے رہیے سانس کی ایکسرسائز کرتے رہیے اور اپنا بخار وغیرہ نابتے رہیں کوئی سانس کی دکت ہو تو ڈاکٹر کو دکھا لیں اور یہ دھیرے یہ اپنا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا یہ گھرائیں مات اس بات کے اوپر ترنم وقت کی بہت کمی ہے بلکل بہت کمی ہے بلکہ جو تنہ ڈاکٹر یش گلاتی ہے آپ ڈاکٹر تو ہیں ہی بہت جانے مانے اور ساتھ میں آپ کے اندر ایک کلاکار بھی ہے آپ شاعری بھی کرتے ہیں اور لکڈون کا سب سے سادھا فائدہ جو ہے وہ ڈاکٹر یش گلاتی نے ہی اٹھایا ہے انہوں نے سیکسو فون پلے کرنا سیکھا ہے تو کیونکہ آج وقت کم ہے تو ہم اپنے ویورز کو یہ نہیں سنا پائیں گے لیکن اگلی بار ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر یش گلاتی ہمارے ساتھ ہے اور جو انہوں نے سیکھا ہے وہ ضرور ہمارے ویورز کو دکھائیں سنائیں تو سنا یہاں پر ہم اپنے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا شکریہ آدھا کر دیتے ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے ڈاکٹر یش گلاتی میتہ پنڈیت آپ دونوں ہمارے ساتھ جڑے سنا آپ بھی ہمارے ساتھ جڑی آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہے تو ناظرین فلال ہمیں دیجئے اجازت آپ سے پھر ملاقات ہوگی آدھا آدھا موسیقی